افغانستان میں مذاکرات کرنے کے لیے علمات سے سارے حکمران وزیراعظم سے لے کے چیف آف آرمی سٹاف تک داریوں پگڑیوں والے دنیا نے ان کو تسلیم نہیں کیا وہ کہتے نہیں کرتے نہ کرو دنیا ان کی مدد نہیں کر رہی ان کے ایک آنٹ منجمد کر دیئے پھر بھی وہ زندہ ہے نا ہماری کرنسی سے ان کی کرنسی بھی مضبوط ہے وہ کہتے نہیں کرتے ہو نہ کرو ان سے مذاکرات کرنے کے لیے ہنہ ربانی کھار کو بھیجا مرد سارے مار گئے ہیں تمہارے کیوں جی اسی رکنی کابینہ کے سارے مرد ہلاک ہو گئے ہیں کوئی مرد نہیں تھا مذاکڑایا نا تم نے ان کا تم بھیجو نا کسی مرد کو مرد تو تم ویسے کیا کہوں اب میں وزیر خارجہ جس کو بنایا پتا نہیں وہ کیا ہے وہ امریکہ جاتا ہے باگ باگ ہمارا مسائیہ افغانستان ہے ہمارے مسائل زیادہ یہاں سے ہیں افغانستان سے بھی ہم مخالفت کر لیں ایران سے بھی ہم مخالفت کر لیں جو بارڈر ہمارے محفوظ ہیں محفوظ رہ سکتے ہیں مسلمان وہاں موجود ہیں ان سے بھی دشمنی کر لیں تو ملک میں امن کیسے ہوگا بھئی حکمرانوں کے سوچنے کی بات ہے کہ امن اس وقت ہی ہوگا مسلمان مسلمان کا تو بھائی ہے نا بنیان مرسوس ان اللہ یحب اللذین یقاتلون فی سبیلہ صفن کانہم بنیان مرسوس اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو صف بصف ہو کے دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہی دیوار بن جاتے ہیں انڈیا ہمارا دوست آئی ہے دشمن ہے اس سے دوستی چاہتے ہیں سرداری صاحب بھی چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں خان صاحب بھی چاہتے تھے سب اس سے دوستی چاہتے ہیں اب کچھ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کی شرط پر دوستی نہیں ہوگی کشمیر کا مسئلہ آل کرو کچھ کہتے ہیں صرف دوستی چاہیے جیسے باجوہ جو ہمارا آرمی چیف پر شل انڈیا سے قدر تیس سال کا معاہدہ کر لو ہمارے ساتھ کشمیر کا نام بھی نہیں لیں گے ہم انڈیا سے دوستی چاہتے ہیں امریکہ کے بوٹ پالش کرنے کے لیے روز کوئی نہ کوئی پہنچا ہوتا ہے مسلمانوں سے دوستی نہیں کرنا چاہتے ہیں اب مسلمان ملک ان ملکوں سے دوستی چاہتے ہیں جہاں سے ڈالر ملیں بادشاہوں کے بوٹ چاٹتے ہیں افغانستان غریب ملک ہے تمہاری پالیسیاں جب تک درست نہیں ہوں گی ملک سے دہشتگردی کا خاتمہ کیسے ہوگا دہشتگردی کا خاتمہ کرنا ہے تو سب سے پہلی بات دہشتگردی کے معاملے پہ ساری لیڈرشپ ایک ہو جائے تمام سکورٹی ادارے ایک ہو جائے دہشتگردی کیسی قبل